مفتی فضل عمدر صاحب نے رضاہ کبیرہ کے حوالے سے ایک بات کی ہم ان کی خدمت میں کچھ آرائز رکھنا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم آپ سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ شیعہ کبھی بھی توہین نہیں کرتے شیعہ وہ مطالب بیان کرتے ہیں جو آپ کی کتابوں میں ہیں تو اس سوالے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شیعہ نے آ کر توہین کر دیا اور یہ کہا کہ حضرت عائشہ اس نظری کے قائل تھی کہ وہ بڑے مردوں کو دودھ پلایا جائے اور فرو محرم بن جائیں تاکہ وہ ان کے ساتھ نشے سوبرخاص کر سکیں یہ چیزیں آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں اگر شیعہ بیان کرتا تو یہ توہین اگر آپ کہتے ہیں کہ توہین ہے تو یہ توہین آپ کی اپنی کتاب ہونے آپ سے گزارش کریں گے پہلی بات ہے کہ جو اگر شیعہ یہ آ کے بیان کر دیتا ہے بلکل یقین کریں ہم خود سے آزابل بیان نہیں کرتے جب تک شیعہوں کے توہمد نہ لگائے جائے ہم جواباً یہ چیزیں بیان کرتے ہیں سرانکی چیزیں لے کر آتے ہیں لوگوں کے سامنے نعرہ لگائے جاتا تھا کہ شیعہ نے امی آئیشہ کی توہین کرتے ہیں شیعہ نے یہ کرتے ہیں شیعہ نے نہیں کیا آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اسے تک کہ عثمانی صاحب کی کتابوں کو آگ لگانے چاہیے ان پر خلام کریں مرسن احمد بن احمد کو پرنٹ ہونا بند کروائیں اس کو آگ لگائیں جہاں جہاں پہ بھی جس میں حضرت احمد توہین کی گئی ہے ان چیزوں پر پبندی لگنی چاہیے ہم مفتی فضل صاحب سے یہاں پہ ترخواست کریں گے کہ مفتی صاحب آپ ایک کام کریں آپ ایک ویڈیو بنائیں اور اس میں بتائیں کہ شیعہ جو بھی یہ مطالع بیان کر رہے ہیں ہماری کتابوں سے بیان کر رہے ہیں ہماری کتابوں میں اگر آپ اس کو گندگی سمجھیں آپ سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ شیعہ کبھی بھی توہین نہیں کرتے شیعہ وہ مطالع بیان کرتے ہیں جو آپ کی کتابوں میں تو اس سوالے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شیعوں نے آ کر توہین کر دی اور یہ کہا کہ حضرت عائشہ اس نظریہ کے قائل تھی کہ وہ بڑے مردوں کو دودھ پلایا جائے اور فرومحرم بن جائیں تاکہ وہ ان کے ساتھ نشے سبرخاص کر سکیں تو یہ چیزیں آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں اگر شیعہ بیان کرتا ہے تو یہ توہین اگر آپ کہتے ہیں کہ توہین ہے تو یہ توہین آپ کی اپنی کتاب ہونے کی اگر کوئی شخص یہ آ کے کہتا ہے کہ حضرت عائشہ خود بھی یہ کام کرتی تھی تو وہ بھی آپ کے کتابوں کے مطالب ہیں صحیح ہیں ضعیف ہیں اس سے قطع نظر آپ آ کے یہ کہیں گے آپ آ کے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ مطالب درست نہیں ہے ہماری کتابوں میں گرچے ہیں لیکن آپ شیعہ کو یہ متاہم نہیں کر سکتے مفتی فضل عمدر صاحب کے شیعہ نے توہین کی ہے ہم میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے آپ کے اپنے علمانے کیا بیان کریں یہ ملاحظہ فرمائیں زاد المعاد ابن قیم جوزی کی اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ حضرت عائشہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مبتلا تھی اس مسئلے میں وہ عمل کرتی تھی اس کے اوپر اور کیا کرتی تھی کہ یہ یعنی وقانت عملو بھی ہا یعنی وہ اس پر خود عمل کرتی تھی یہ ابن قیم جوزی ہو گیا اس کے بعد آگے بڑھیں یہ فتح المنعم میں جناب موسیٰ شاہین لاشین کیا کہتے ہیں وقانت عائشہ عائشہ جو ہیں وہ کیا کرتی تھی خود یہ کام کرتی وہ خود جو ہیں وہ ایک غلام کو ایک جوان کو انہوں نے دودھ پلایا کس لئے تاکہ وہ ان کے پاس آ سکے اور بکیہ و مہات المومنین اس کا انکار کرتی تھی اب یہ کس کا قول ہے کسی شیعہ کا نہیں ہے کسی رافزی کا نہیں کسی ناسپی کا نہیں ہے آپ کو اگر کلپ بنانا ہے آپ کو اگر مضمت کرنی تو ایسے علماء کے کرنی چاہیے آپ کے اپنے علماء کے کرنی چاہیے یہ ایک احتدال ہے جس کا ہم آپ سے اعتقادہ کرتے ہیں جو آپ نے کام کیا کہ بھائی آپ نے لوگوں کو آ کے بتایا کہ شیعہ توہین نہیں کرتے شیعہ یہ کام نہیں کرتے آپ کے اپنی کتابوں میں امیر المومنین کی آپ بخاری کی کئی روایات جو امیر المومنین کے ابو جہل کی بیٹی کے حوالے سے آپ نے اس کو رد کیا اور کتنی ایسی روایات جو مختلف کتابوں میں لیکن توہین پر مبنی تھی آپ نے اس کو رد کیا تو اس کو بھی آ کے رد کریں یہ ملاحظہ فرمائیں تفسیر و تنویر و تفسیر تفسیر و تحریر و تنویر اس میں ابن آشور صاحب جو ہیں جزو رابے میں کیا بیان کرتے ہیں بلکل اسی مطلب کو کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کے اوپر کوئی شخص آئے اور ہجاب کا مسئلہ نہ ہو عرضات ہو تو وہ ان کو دودھ پلاتی تھی ٹھیک ہے اور تعویل کرتی تھی کہ نبی نے اس کی اجازت دی ہے تو یہ آپ کے اپنے علمانے بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ مفتی صاحب نے ایک اور بات کی کہ رضاعت کا معنی وہ کہتے ہیں رضاعت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ چھاتی سے دودھ پلائے جائے بلکہ رضاعت کا معنی یہ ہوتا ہے برطن میں بھی ڈال دے جائے تو مفتی صاحب اگر شیعہ یہ مطلب بیان کر رہے تو آپ کی اپنی کتابوں سے بیان کر رہے ملحظہ فرمائیں یہ رضاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے پہلی بات ہے رضاعت کا لوگوی معنی بھی آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں اور خود آپ کے علمانے کیا کہا ہے کہ وہ جو رضاعت چھاتی کے ساتھ بچے کو اگر دو یہ بچے اور آپ کے ظاہری بات ہے کیونکہ حضرت عائشہ یہ لوگ اس جس کے قائل تھے اور بھی دیگر تھے میں ہم رکھوں گا آپ کی خدمت میں کہ بڑے شخص بھی جو ہے وہ جوان بھی بڑا بھی آکے دودھ پی لے کسی خاتون کا تو وہ محرم ہو جائے گا یہ ملحظہ فرمائیں المحلہ اس چیز کو رضاعت نہیں کہا جائے گا مگر یہ کہ خاتون رکھ دے جو مرضاعت دود پلا رہی ہے من صدیہ اپنے سینے کو اس کو رضاعت کہا جائے گا پھر نیچے خود بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنی قال ابو محمد یہ ابن حضم اندلسی صاحب جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ لَيْسَ بِرْرَضَائِن اِنَّمَ الرِّضَاء مَا مَسَّا من صدیہ هَذَا نَسْو قَوْلِ لَيْس وَهَذَا قَوْلُنَا وَهُوَ قَوْلُ عَبِ السُلِمَان وَاسْخَابِنَا کہ یہ جو بات ہم نے کی ہے کہ مس جو ہے ٹھیک ہے یعنی ہم اس کو اردو میں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ چھاتی سے دودھ کو پینا ٹھیک ہے یہ مس کا مطلب چوسنا ہوتا ہے یہ پینا یہ رضاعت اس کو کہا جاتا ہے یہ رضاعت ہوتی ہے کہ اِنَّمَ الرِّضَاء جو رضاعت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چھاتی سے دودھ پیا جائے نہ کہ برطن سے تو یہ آپ کے اپنے علمانے اس کو بیان کی ہے اب ہم خود آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے اپنے علمانے رضاعت کا کیا مانا کی ہے یہ ملہدہ فرمائیں تحفت المحتاج بشار علم انحار جب ہم جاتے ہیں تو مرسل ملہدہ فرمائیں کہ لوگت میں کس کو کہتے ہیں چھاتی سے چوسنے کو مس سو صدیے کہ ایک شخص جو ہے وہ چھاتی سے یعنی بچہ ہو یا آپ کے ہاں بڑا بھی وہ جب چھاتی سے دودھ پیے گا تو اس کے اوپر رضاعت کا اطلاق ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے رضا ٹھیک ہے اور بھی دیگر کتابوں میں یہ چیز نکل ہوئی ہے ہمیں کو مورد آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں کتاب الشروط و علوم السقو جناب محمد سمرکندی صاحب کی اس میں امتس صدیہ کہ اگر کوئی شخص بچہ جو ہے وہ کیا کرے امتس امتس یعنی آپ اس کو لوگت میں دیکھیں یعنی پینا چھاتی کو مو لگا کے پینا تو یہ چیز ہوتی ہے لہٰذا مو صاحب یہ ہماری طرف سے کوئی ایسی توہین نہیں ہے بلکہ آپ کی اپنی کتابوں میں یہ اب یہ رضاعت کا معنی میں آپ کے لئے واضح کر دیا آپ خود دیکھیں حضرت عائشہ ایسیس کی قائل تھی یہ ملہدہ فرمائیں اون المعبود شر سنن عبی دعود الجز السادس معاشر الحافظ ابن قیم الجوزی اچھا اس کی چھٹی جل میں جائیں تو اسی روایت کے حوالے سے کہ کہ جسے عائشہ چاہتی تھی کہ وہ آئے اس کے پاس اس کے پاس بیٹھے جسے حضرت عائشہ چاہتی تھی وہ ان کا آنا کبیرا مو چاہے بڑا ہی کیوں نہ کوئی بڑا شخص ہے وہ آنا چاہتا ہے تو وہ حکم تعمر حکم دیتی تھی اپنے بھائی کی بیٹیوں کو اپنے بہنوں کی بیٹیوں کو وہ حکم دیتی تھی کہ کیا کرے وہ دودھ پلائیں تاکہ وہ محرم بن جائے گی خالہ بن جائے گی پھوپی بن جائے گی پھر وہ شخص اس کے پاس آ جائے جب محرم اتجاد ہو جائے گی تو وہ آ جائے گی یہ حضرت عائشہ حکم دیتی بقادہ یہ کام کرواتی تھی کتنی مرتبہ خمتہ رضا آتے ہیں پانچ مرتبہ جو ہے وہ یہ کام انجام پائے تو وہ محرم اتجاد ہو جائے وَعَبَدْ أُمْ سَلْمَہ اُمْ سَلْمَہ اور دیگر ازواج رسول جو تھی وہ اس چیز سے عبائد یعنی وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتی تھی کہ اس رضاعت کے ذریعے جو ہے وہ لوگ ان کے پاس آئیں اچھا اور کیا کہتی تھی آگے دیکھئے گا وہ کہتی تھی کہ شاید وَاللَّا مَا نَا اَدْلِلَ عَلَّهَ قَانَتْ رُقْسَ مِنَ النَّبِي لِفْآلِم کہ یہ شاید وہ جو آپ بخارے سے بھی روایت پیش کرتے ہیں کہ یہ شاید رخصت جو ہے وہ سالم کے لیے ہو لیکن حضرت عائشہ اس کے لیے مطلقاً طور پر قائل تھی یہ خود کہتے ہیں وَالْحَدِيثُ یہ جو حدیث ہم نے بیان کی ہے کہ اس کے ذریعے صدلال کیا جاتا ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ ارضاء القبیر جو ہے اس کے ذریعے حرمت ثابت ہو جاتی ہے وَهُوَ مَذْحَبُ عَائشَةُ یہ حضرت عائشہ کا مذہب تھا اب کوئی حضرت عائشہ کا مذہب آکے بیان کر رہا ہے اور اس طرح روایات بھی ہیں خدو دینکم ان الحمیرہ خدو شطر دینکم ان الحمیرہ اور خود محمد علی مردز صاحب کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح جنابت کا مسئلہ پوچھنے ہیں حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے چونکہ حضرت عائشہ کو بہتر معلوم تھا مردز صاحب کے اپنے جملے ہیں وہ اس کو آپ توہین نہیں کہتے تو یہ بھی توہین نہیں ہے یہ بھی آپ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عائشہ کا مذہب یہ تھا عروہ بن زبیر کا مذہب یہ تھا عطا بن عبی ربح کا مذہب یہ تھا ولیس بن سعید کا یہ مذہب تھا ابن حضرت عائشہ کا مذہب تھا تو اس پہ تشیعوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ لوگوں کو آکے بتائیں کہ دیکھو شیعوں کے اوپر تحمد نہیں لگا شیعہ نے کوئی ابی القافی نہیں دکھائی تحزیب نہیں دکھائی اس سے افسار نہیں دکھائی تمہاری اپنی روایتیں دکھائی جا رہی ہیں خود ہمارے اپنے علماء کے اقوال دکھائے جا رہی ہیں اچھا اس کے بعد یہ ملہدہ فرمائیں یہ میں آپ کو مفتی تکی عثمانی صاحب آپ یہ مفتی تکی عثمانی صاحب کو دمان دیں گے یا زیاری بات ہے فتح الملہم شہر صحیح مسلم جلد حشتم ٹھیک ہے تعلیم مفتی تکی عثمانی صاحب کیا اس کا ترجمہ فارسی میں کیا گیا وہ یہ کہ اس مطلب سے اس دلال کیا جاتا ہے کہ باشیر خودنے حتی فردی بزرگی ایک شخص بڑا ہے اس کی بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے این مذہب میں ابن حزمس ودر محلہ جیسے کہ میں نے ابھی دکھایا اس میں بھی لے کر آیا ہے کہ شیر خودنے فردی بزرگ کہ ایک بڑا شخص جو ہے وہ دودھ پی لے پلو ان کے پیرے مردی باشت تو وہ کیا ہے محرم بن جاتا ہے ابن تیمیہ کیا کہتا ہے کہ رضاعتی موتبر مگر ان کے ضرورتی باشت کے در بزرگ سالی ہم ثابت کرتا کوئی ضرورت ہے جیسے کہ حضرت عائشہ کسی شخص چاہتی تھی ان کے پاس آئے تو وہاں پر یہ کام انجام پاتا تھا اس کے بعد آگے بڑھیں کیا بیان کرتے ہیں یہاں پر خود بیان کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے دید عائشہ نیز ان بوت کے حضرت عائشہ کے مطالق بات ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ کے مطالق بات ہو رہی ہے چاہے وہ بزرگی کے بعد اور اس کے بعد استاد امہ علامہ سہارنپوری در اوجز المسالق آنرا پذیرفت علامہ سہارنپوری سہارنپوری صاحب کو دیوبندیوں میں کون نہیں جانتا وہ بھی یہ اسی چیز کو انہوں نے قبول کیا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں شاعرین موتتہ نے اس کی تعبیلات بھی کی ہیں مختلف تو اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے تو یہ آپ کے اپنے علماء نے اس کو بیان کیا اچھا اس کے بعد دیکھ لیں کہ جو روایات ہیں وہ کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں اگر کہیں گے تو کچھ روایات آپ کی خدمت میں رنگ دیتا ہوں تاکہ اس سے مسئلہ واضح ہو جائے یہ دیکھیں مسند امام احمد ابن امبل اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ حضرت عائشہ اسی وجہ سے تعمرو اخواتہ و بنات اخواتہ اخواتہ و بنات اخواتہ این یرزئنا من احبت عائشہ جن کو حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ وہ ان پر داخل ہو وغیرہ وغیرہ وہ جو پیچھے میں روایت بیان کر چکا ہوں ٹھیک ہے اور یہی روایت جو میں نے آپ کو پچھلی کتابوں سے دکھائی تو یہ حدیث صحیح محادہ سناد یہ صحیح و سند روایت ہے مسند احمد کی روایت اور اگر آپ احمد شاکر کی تحقیم کے ساتھ دیکھنا چاہیں روایت وہی ہے صرف میں آپ کو دکھاروں کے یہ روایت صحیح و سند روایت مسند احمد یہ ملاحظہ فرمائیں احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ یہاں پر بھی اسی روایت کو نکل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اسنادو صحیح اچھا اس کے بعد پھر آگے چلیں ناصر الدین البانی صاحب نہیں کشف اللہ ثام شارع امدد الاخکام اس میں جاتی ہیں تو یہاں پر بھی کیا ہے اسی روایت کو اسی روایت کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اسنادو صحیح تو لہذا یہ روایت مساب صحیح ہے لہذا آپ سے گزارش کریں گے پہلی بات ہے کہ جو اگر شیعہ یہ آکے بیان کر دیتا ہے اور شیعہ بلکل یقین کریں ہم خود سے از اول بیان نہیں کرتے جب تک شیعوں پر توحمد نہ لگائے جائے ہم جواباً یہ چیزیں بیان کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو یہ نعرہ لگائے جاتا تھا کہ شیعوں نے امی آئیشہ کی توہین کر دی شیعوں نے یہ کر دیا شیعوں نے میں شیعوں نے نہیں کیا آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے مفتی تکی عثمانی صاحب کی کتابوں کو آگ لگانے چاہیے ان پر کلام کریں مسند احمد ابن عمبل کو پرنٹ ہونا بند کروائیں اس کو آگ لگائیں جہاں جہاں پہ بھی جس میں حضرت عائشہ کی توہین کی گئی ہے تو یہ ان چیزوں پر پابندی لگنی چاہیے ہم مفتی فضل صاحب سے یہاں پہ ترخواست کریں گے کہ مفتی صاحب ایک کام کریں آپ ایک ویڈیو بنائیں اور اس میں بتائیں کہ شیعہ جو بھی یہ مطالع بیان کر رہے ہیں ہماری کتابوں سے بیان کر رہے ہیں ہماری کتابوں میں اگر آپ اس کو گندگی سمجھتے ہیں تو یہ گندگی آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے شیعہ فقط ایک ناکل کی حیثیت سے نکل کو فکو فرنا باشد تو لہٰذا یہاں پر شیعہ کو متحم کرنے کی بجائے اپنے ان روایات کا صدب آپ کیا جائے اور اگر آپ تعویل بھی کرتے ہیں تو آپ کے اپنے علماء نے یہ تعویل کیا ہے کہ بھائی دودھ پلانا جو ہے وہ کیسے ثابت ہوگا دودھ تب پلانا ثابت ہوگا جب سینے کو بچہ یا بڑا جو ہے وہ مو لگائے گا اور پیے گا ابھی میں اس پہ بہت زیادہ مطالع بیان کر سکتا تھا بہت زیادہ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں اگر چاہوں تو اس کے اوپر دو گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں اس موضوع کے اوپر اور آپ ہی کی اپنے فق کی کتابوں سے آپ کے اپنے علماء کے اقوال اور آپ کے اپنی ہی روایات کسرت سے میں اس چیز کو بیان کرتا حتیٰ کہ ویڈیو کلپس بھی ناصر الدین البانی کا اگر آپ صرف مفسیبہ سرچ کریں کہ رضا قبیرہ ناصر الدین البانی وہ سرچ کریں وہاں پہ بھی آپ کو ناصر الدین البانی کا کلپ بھی مل جائے گا بہت ایسے میٹر تھا لیکن اسی پر میں اختفاء کرتا ہوں صرف یہی چیز عرض کرنی تھی کہ شیعوں کو یہاں پر آپ لوگوں کو اہل سنت کو بتائیں کہ شیعہ حضرت عائشہ کی توہین نہیں کرتے یہ توہین اگر ہے تو آپ کے اپنی کتابوں میں ہیں اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ